اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب لوگ امید کرتی ہوں سب لوگ ٹک ٹاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے اچھا جی یہ والا جو کلپ ہے یہ عید سے تقریباً تین چار دن پہلے کا تھا یہ میں ایکشلی اپلوڈ نہیں کر پائی تھی کسی ریزن سے کیونکہ اس کے تقریباً آئی تھی ایک دن بعد یا دو دن بعد ہم لوگ گاؤں چلے گئے تھے عید منانے کے لئے تو جس کی وجہ سے یہ کلپ رہ گیا تھا پھر وہاں پہ عید کے ویلوگز بنائے اور بڑی چیزوں کے ویلوگز بنائے تو پھر میں نے سوچا کہ چلیں اب سب سے پہلے مجھے اپنا یہ والا جو ویلوگ تھا یہ والا جو کلپ تھا جو کہ میں نے بچوں کی یہاں پر جو پلی لینڈ میرے گھر کے پاس بنا ہوا ہے وہاں جا کے ہم نے بچوں کو جھولے لے کے دیئے تھا اسکریم وغیرہ خواہی تھی تو میں نے سوچا کہ سب سے پہلے مجھے اس جو کلپ ہے اس کو ایڈٹ کر کے اپلوڈ کرنا چاہیے مطلب کہ دو ایک ویلوگ میرے ہیں جو کہ میں نے ابھی ایڈٹ کیے ہیں اور میں نے سوچا کہ ساتھ اکٹھے جو ہے وہ اپلوڈ کر دوں جس میں ایک یہ والا ہے اور ایک عید والا آئے گا تو چلیں جے آپ اس کو جو ہے وہ سب سے پہلے انجوائے کریں چاہی چلا یہاں پہلے 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 انجوائے چلے گی چلے گی چلے گی چلے گی چلے گی چلے گی دیکھتا ہے واو علی واو 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 امال شکل رلاکت ہوگئی چاہلو چاہلو بس کر دیں اپنے اپنے در لے جاتے ہیں آرہ عمل جا رہا موسیقی علی نہیں گاڑی پہ نہیں علی گاڑی پہ نہیں بیٹا وہ بہنا کے ساتھ بیٹھنا ہے الیفینٹ پہ بیٹھنا ہے الیفینٹ پہ چلا بایٹ چلا بایٹ چلا بایٹ چلا بایٹ چلا بایٹ چلا بایٹ واو آرہ در换 در换 امال چل 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 Shakes چل چل چال چل 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 Ahمخ موسیقی أمال تماا موسیقی همه موسیقی جی تو یہاں پر بچوں کو ہم نے جوائے کروانے کے بعد ان کو گھر ڈراب کیا مطلب عمل تھی اور ساتھ میں علی بھی آیا وہاں تھا آپ نے دیکھی لیا ہوگا پچھلے کلپ کے اندر بہت زیادہ ہم نے جوائے کیا تھا پھر اس کے بعد علی کو ہم نے ڈراب کیا خود ذرا تیار ویار ہو کے ہم لوگ چلے گئے ڈاکٹر فاروق کے گھر ڈاکٹر فاروق کو آپ جانتی ہیں ہمارے فیملی فرنڈز ہیں ان کو ہم نے وہاں سے پک کیا اور ہم لوگ سب چلے گئے تھے بہریہ ٹاؤن یہ آپ دیکھیں یہ بہریہ ٹاؤن کا راستہ ہے تو میں نے سوچا کہ چلے کیوں نہ آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے یہ تقریباً رات کو ہم لوگ نو دس بجے کہیں بہریہ ٹاؤن گئے تھے وہاں پر ایک فیملی فرنڈ تھے جن سے ہم نے بہت زیادہ ضروری ملنا تھا کافی دنوں سے ہم لوگ ٹرائے کر رہے تھے لیکن کسی وجہ سے ہم لوگ وہاں نہیں جا پائے تھے تو ہم نے سوچا کہ چلے اب عید جو ہے وہ بلکل سر پہ ہے مطلب تین چار دن بعد عید تھی تو ہم نے سوچا کہ نہیں نہیں وہاں مطلب اب ہمیں لازمی جانا چاہیے تو خیر میں پھر عبدالقدوس عمل ڈاکٹر فاروق اور ان کی جو میسیز ہیں ہم لوگ چلے گئے تھے بہرہ ٹاؤن جس گھر ہم نے جانا تھا ان کو ملنے کے لیے اور یہ راستے میں آپ دیکھیں اتنی زیادہ لائٹنگ تھی اور اتنا خوبصورت بہرہ ٹاؤن سجایا ہوگا ہے یہ نارمل ڈیز میں بھی ایسا ہی ہے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ ذرہ میں نے دیکھا ہے بڑے لوگوں نے دیکھا ہوگا اور میں بہت ہم لوگ یہاں جاتے ہیں لیکن کبھی ایسا اس طرح بہت زیادہ کلپ نہیں میں نے بنایا تو میں نے سوچا کہ چلے رات کا ویو ہے بہت زیادہ خوبصورت موسم بھی تھا اور ویو بڑے اچھے تھے مطلب وہ جس طرح لائٹنگ نہر کی اوپر انہوں نے کی ہوئی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائے اور یہ دیکھیں میری جو میڈم ہے وہ انگوٹھا سکر یہاں پہ پتہ نہیں ہے اس کو یہ کہاں سے عادت آگئی ہے خیر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ گاڑے میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک چلی آئی تینک ٹرافک تھا جس کی وجہ سے ہم تھوڑی دیر کیلئے رکے تھے اور اس کے بعد ہم بہریہ ٹاؤن کے اندر انٹر ہو گئے تھے یہ بہریہ ٹاؤن کے اندر میں انٹر ہو چکے ہیں یہ آپ دیکھیں بہت بہت یار لائٹنگ تھی بہت اچھا بہریہ ٹاؤن بنا ہوا ہے بہت زیادہ وسیع اور ریز ہے اور اسلام آباد کا تو میں نے نہیں دیکھا ہوا وہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ بہت اچھا بنا ہوا ہے میں نے تو لاہور کا ہی دیکھا ہے ابھی اسلام آباد کا تو آئی تینک انڈر ڈیویلپ ہے لیکن یہ تو پروپر ڈیویلپ ہوئے ہیں لیکن ابھی اس کے اور بھی کافی زیادہ آگے فیزیز جو ہے وہ بنے ہوئے ہیں اور آگے مزید جو ہیں انڈر کنسٹرکشن بھی ہیں لیکن اس کا جو یہ والا فیز ہے آئی تینک ایک تو یہ یہاں پر سفاری بھی کوئی ایریا ہے وہاں پہ ہمارے کافی زیادہ ریلٹیوز بھی رہتے ہیں تو یہ مجھے ایریا بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ ایک تلوار چوک بھی ہے اور پھر انہوں نے یہاں پہ وائی فل ٹاور کا بھی کچھ بنایا ہوا ہے خیر اس کے بعد ہم نے سہری کی اور سہری کے بعد ہم لوگ یہ گھر آئے تو مجھے اتنی سرمے درد تھی کہ آتے ساتھ مجھے ٹیبلٹ لینی پڑی اور پھر روزہ بند کیا